دوستو دراما سیریل دلی تو ہے بہت ہی اچھا بند چکا ہے نوالی پیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر سبرینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے سرمد اسے کال کرتا ہے اور سرمد اسے کہتا ہے کہ سبرینہ میں تم سے محبت کرتا ہوں آج بھی مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ مجھ سے بہت ہی بڑی گلتی ہوئی ہے مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اس وجہ سے اب سبرینہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے جس پر وہ سرمد سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میرا پیچھے چھوڑ دو تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا تم کر چکے ہو اب مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے یہ جھوٹا دلہ سا میری کبھی بھی خوشیاں واپس نہیں لاسکتا لیکن اب میں اپنی زندگی کو قبول کر چکی ہوں مہت کے ساتھ اپنا رشتہ چلا رہی ہوں وہ کافیات تک آج تک میں نے اسے بہتر ہی بنانے کی کوشش کی ہے لیکن اب تم میری زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جس کے ساتھ رشتہ چھوڑ رہی ہو اسی کے ساتھ خوش رہو یہ بس سن کر آپ یہاں پر سرمد کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے بہت ہی بڑی گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کو کروانے والے بھی وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ تم کہہ رہی ہو کہ خوش رہوں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا یہ بس سن کر آپ سبرینہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہاں پریشان سے بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے وہ سب کو جان چکی ہے کہ سرمد ایک بار پھر سبرینہ کے پیچھے ہاتھ دھوکڑ پڑ چکا ہے اس لیے وہ اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتا وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ایک بار پھر میری سبرینہ زندگی برباد کرنا چاہتی ہے سبرینہ کی زندگی میں جہنم بنا دوں گی سرمد ایک بار پھر سبرینہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدلہ بدلہ سا ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ شان سے ایسا نہیں ہو سکتا سرمد کو ہم نے پوری طرح سے بدگزگمان کر دیا تھا سبرینہ کی طرف سے وہ کبھی بھی اب سبرینہ کی طرف لوڑ کر نہیں جائے گا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تم خام خام میں ہر وقت غصے میں رہتی ہو سرمد کے ساتھ صحیح طریقے سے رہا کرو محبت اور پیار بھری باتیں کیا کرو ورنہ تم اس طرح اپنا رشتہ برباد کر بیٹھ ہوگی دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی